ایک مکم لندن سے مابستہ ایک ٹارگٹ کلر ہے جس کی گریفتاری عمل میں لائی گئی ہے سلیم قریشی عرف مججہ یہ سولجر بزار اور جمشید یونٹ سے ٹارگٹ کلنگ کرتا رہا دو ہزار سات سے لے کے دو ہزار تیرہ تک اس نے تقریباً انتیس لوگوں کو مارا اور جس میں سے پندرہ کی ہمیں ایف آئی آریں مل گئی ہیں اور یہ پھر تقریباً تین کیسز میں اشتہاری مجرم ہے جو کہ چھپ کے یہاں سے کسی اور علاقے میں اپنی رہائش رکھے اور ایک خفیہ زندگی گزار رہا تھا ملزم کی گریفتاری میں ایک کلاشن کوف اور ایک پسٹل اور ایک سو گولیاں اور کلاشن کوف کی گولیاں ہمیں برامت ہوئی ہیں ملزم نے مختلف لوگوں کو جو انتیس لوگوں کا جیسے میں نے بریک ڈاؤن دیا ہے اس میں سے مختلف پارٹیوں کے جیسے اے این پی اور پیپلس پارٹی کے لوگوں کو بھی جو ہے وہ قتل کیا اسی طرح لیاری گینگ وار کے لوگوں کو قتل کیا اس کے شبے میں مخبری کے شبے میں لسانی بنیادوں پر جو ہے یہ قتل کرتے رہے 2013 میں اس کو ایک سرکاری ہسپتال میں نوکری دی گئی اور اس کے بعد اس نے اپنا حلیہ تبدیل کر کے اور بظاہر ایک مذہبی جماعت میں تبلیغی نیت سے جو ہے اپنی وہ شمولت اختیار کی اور پھر جب بھی کوئی آپریشن تیز ہوتا تو یہ اس میں شامل ہو جاتا یہ دوہزار ساتھ سے کرائم کے دنیا میں آیا اور آج تک یہ کبھی پکڑا نہیں گیا اور یہ ہماری ایک بہت بڑی کاروائی ہے جو سلسلہ پچھلے دنوں سے ایک تارگٹ کلرز کی گرفتاری کا عمل میں آیا ہے انہی کی انٹروگیشن سے یہ مختلف نیٹورک جو ہیں وہ ہمیں ایڈنٹی فائے ہوئے ہیں جہاں سے ہم اس طرح کے لوگوں تک پہنچ رہے ہیں اور وہ لوگ جو کسی زمانے میں بہت بڑے کیسز کر کے اور ڈارمنٹ ہو گئے ہیں ان تک ہماری رسائی ہو رہی ہے یہ بارہ مائی کے دن بہت ایکٹیو لی اس نے ایک ٹی وی چینل کے اوپر بھی فائرنگ کی جس کا ذکر میں نے اپنی پریس ریلیز میں کر دیا ہے اور اس کی گرفتاری سے جو لوگ ہمارے جو ایک کلاس کیسز تھے انٹریس کلاس کیسز تھے مرڈر کے وہ تمام ٹریس ہوں گے اور انشاءاللہ جو باقی بھی نیٹورک اس سے وابستہ تھا وہ اس میں سارا نیٹورک جو ہے وہ بے نکاب ہوگا یہ شاکر بندانی جو یونٹ انچارج تھا اس کا اور اسد اقبال اس کا سیکٹر انچارج تھا جس سے ساتھ اس نے کام کیا اس کے باقی کارندوں کے نام کچھ کے ہم نے اس میں دیئے ہیں اور کچھ ابھی بھی لاپتہ ہیں جن کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں تو انشاءاللہ ان باقیوں کو بھی ہم گرفتار کریں گے یہ سولجر بازار اور ہمارے جو انٹی سٹریٹ کرائیم جو کا اسکارڈ ہے ان کی مشترکہ کاروائی ہے اور ان کو گرفتاری جو ہے وہ وہاں سے عمل ملائی گئی ہے